مجھ سے مانگتے ہیں آڈیشن ابھی بھی مانگتے ہیں یہ آپ نے لابنگ چلتی ہے اگر آپ نے کچھ کر دیا آپ کو بلیک لیس کر دیں گے اگر آپ نے بتمیزی سے بات کر دی بلیک لیس بلیک لیس ہوگی آپ کو در سو در سکلیٹ ہو جاتی کوئی بھی آدمی آپ کو کام ہی نہیں دے ایک پیریڈ آتا جہاں آپ کو سب کچھ اچھا اچھا مل رہا ہوتا ہے آپ نے اس سمجھے اگر انیویشمنٹس کر لی تو تو آپ کی لائف انڈ تک سیٹ ہے نہیں کر پائے تو پرابلم ہو سکتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ سماج میں بزرگوں کو وہ اہمیت نہیں ملتی جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں اسی ایشو پہ رندھاوہ صاحب نے ایک بہتین فلم بنائی ہے دس نہیں چالیس دیکھئے میں مووی جو ہے نا ایک کاؤس کے لیے کر رہا ہوں تو جب آدمی کاؤس کے لیے کرتا نا جیسے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے مووی میں دیکھو جو ہے نا اوورال خرچہ تو زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک تھوڑا سا ایکٹر نون نیم کا لے لیں گے اور نہیں لیں گے تو فرق جیادہ نہیں پڑتا ہے کیونکہ جو کیامراز ہیں اور جو کرو ہے اور یہ سب بیسک خرچے ہیں وہ تو اتنے ہی رہیں گے وہ چیز نہیں ہوں گے مجھے تھا کہ کسی نے سجیست کیا کہ ان کے نام وغیرہ تو مجھے اچھا نام بھی نہیں ان کے پتا تھے تو میں نے جو گوگل سرچ کیا میں نے کہا رہے یہ تو ان کو تو کئی موویز میں میں نے ینگسٹرز میں جب میں دیکھتا تھا موویز زیادہ تو کئی موویز میں دیکھا میں نے کہا یہ تو اچھے ایکٹرز ہیں تو پھر میں نے ان کو اپروچ کیا اس بیس پہ تو ایسے میں نے ان کو لیا تو اور مجھے کوئی دکھ نہیں ان کو لیا ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے جو ایکٹنگ کی اچھا دوسری بات کیا ہوتا ہے نا اگر آپ نون ایکٹرز وغیرہ کو لے لو جو سوڑے سے زیادہ فیمس ہیں وہ نا مووی کو وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں وہ اپنے حساب سے وہ کریں گے اور خاصو سے جب نیو ڈیکٹر ہوگا نا تو اور زیادہ وہ انٹرفیز کرتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں میرے حساب سے اور اپنی کو زیادہ لائم لائٹ میں کریں گے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کوئی اچھی مووی کے لئے نا آپ کبھی ایک ہیرو کے حساب سے نہیں کر سکتے اب جیسے میرا لیڈ رول جلو ریس میں لیکن آپ بکھو گے کہ پوست انٹرول بہت کم میرے اپیرنسز ہے ان کی زیادہ ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا زیادہ ہوگا تو بیٹر ہوگی اس پر تو اگر میں ایزا ہیرو شروع سے انٹ تک جیسے نعمل ہوتے ہیں وہ ڈومنیٹ کرتے ہیں وہ کریں گے تو سٹوری چینج ہو جاتی ہے جان ختم ہو جاتی موگی سے ہیرو بینوں نے پرپس کی وجہ سے کہ بھائی اگر کسی اتنی عمر میں اتنا فٹ آدمی آپ نے دیکھا ہوا گئیں اگر یا تو ڈھونڈتے تو وہ کوئی آتا نہیں تھا تو سرنے ساہے کوئی چلو یہ رول میں کر لیتا ہوں اس لیے منوز بکشی جی آپ نے بچرنگی بھائی جان کے علاوہ کئی مشہور فلموں میں کام کیا ہے ابھی امید ہے کہ آگے آپ کام کرتے بھی رہیں گے لیکن جو پرانے بزرگ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اب وہ پریشان ہیں اب وہ کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آج اتنا کام کر رہا ہوں پتہ نے آنے والے دنوں میں کیا کروں گا میں کیا ہوتا میری حالت کہ انتی جاسی تو نہیں ہو جائے گی نہیں ڈر تو لگتا ہی ہے کیونکہ لیکن اب پنگا لے چکے ہیں اب اس لائن میں آ گئے ہیں تو کرتے رہنا پڑے گا لیکن میں کیا ہے کہ جو آج کل نئے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس لائن میں پیریڈ آتا ہے آپ کا ایک پیریڈ آتا ہے جہاں آپ کو سب کچھ اچھا اچھا مل رہا ہوتا ہے آپ نے اس سمجھے کر انیشمنٹس کر لی تو تو آپ کی لائف انڈ تک سیٹ ہے نہیں کر پائے تو پرابلم ہو سکتی ہے تو میں پوری طرح سے اویر ہوں اس چیز کے لی اور میرا وقت لگتا ہے آ گیا ہے سر آپ کو نہیں لکھتا ہے کہ بولی وڈ کے خرابی یہ ہے کہ جو ہیرو ہوتے ہیں وہ تو لنبے دنوں تر پیسہ کماتے رہتے ہیں عیش کرتے رہتے ہیں چاہ واسی سال کے ہو جائے ہیں نیٹس سال کے جتنے بھی ہو جائے ہیں لیکن جو کرکٹر آٹیسٹ لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ انگے کھانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے برا برا اس کے لئے بولی فوڈ زمیدار نہیں ہے وہ اپنے آٹسٹ کو بھول گیا ہو ہم بھول جاتے ہیں یہ لوگ زمیدار ہیں ہونا چاہیے ان کو دھیان رکھنا چاہیے ان کا آؤٹسائیڈر دھیان رکھتے ہیں اور یہ لوگ خود نہیں رکھتے ہیں کچھ دو چار پرسنٹ لوگ ہیں جن کا بات میں پرادلتا جی انہوں نے help کری تھی بچن صاحب نے help کری تھی رویٹ شیٹی کو یا اس نے کھری تھی تو ایسا کوئی سنگھٹن یا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو ان کو بھی کچھ وہ پینشنز مل سکے لاشٹ میں چل کے تو اس کے لئے کوئی ایسی فنڈنگ کا سسٹم ہونا چاہیے سر جو بھولی بھڑوالے ایک جھٹکے میں کسی ہیروز کے پوڑا پوڑا پلائٹ گفت کر دیتے ہیں وہ اپلے اس طرح کے کراکار کے لئے کچھ پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتے جو ریگولار ان کی انکم ہو جائے بہت کچھ کر سکتے کتنے ہوں گے اگر جیسے بیربل جی وغیرہ منموہ جی جی جیسے کتنے ہوں گے بیس بچے اس سے ایکٹر تھوڑی نہ ہوں گے جو اتنے موویز کرنے والے چلو ان کے لیول کی نہ بھی ہو اگر سوال والے بھی آپ انکلوڈ کر لو تو جیسے سو ہو جائیں گے سو لوگوں کے لئے اگر آپ پینشن نگر آپ مان لیجے دس ہزار روپے مہینہ بھی اگر آپ کر دو چلو بیسک بھی ہے دس ہزار تو کتنا خرچہ ہو جائے گا ایک ہیرو جو ہے وہ جو ٹاپ کا سٹار ہے وہ تو اپنی جڑا سے علماری سے نکال کے دے دے گا سب کے بعد بہت پیسے سر آپ کو اس بات کا افسوس نہیں ہوتا جن لوگوں نے پانس سو چھ سو ہزار ہزار فلمیں کر لی جن کو دیکھ کر آج کا کاسٹنگ ڈائیکٹر پیدا ہوا جوان ہوا وہ ان سے اوڈیشن لے رہا ہے بہت برا لگتا ہے میں خود اس کا بروت کرتا ہوں میرے سے بھی پوچھتے ہیں جو سے میں ابھی ابھی مجھے برا لگ رہا تو ان کو کتا لگتا ہو گیا سوچو میڈیا میں بیس سال ہوئے ہیں اس سے پہلے بیس سال تھیٹر کیا ہوا تو تھیٹر کا ٹرائم چھوڑ دیجئے میڈیا ٹرائم جو بھی اتنی فلمیں میں نے کری ہوئی ہیں مجھ سے مانگتے ہیں اوڈیشن ابھی بھی ملتے ہیں تو میں ان کو ابھی ٹالتا ہوں بس یہ لڑائی تو نہیں کر سکتا کام وہی سے ملنا ہے تو گھوما دیتا ہوں چیزیں بھائی اس سے بڑیاں نہیں کر پاؤں گا ایسا بولتا ہوں دیکھ لو اس سے اچھا نہیں کر پاؤں گا ایسا بولتا ہوں کیونکہ یہاں میں لابنگ چلتی ہے لابنگ اگر آپ نے کچھ کر دیا آپ کو بلیک لیسٹ کر دیں گے اگر آپ نے پتہ میجی سے بلیک لیسٹ بلیک لیسٹ ہوگی آپ کو در سو در سکلیٹ ہو جاتی کوئی بھی آدمی آپ کو کام ہی نہیں دے کریئر گیا سر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کئی ایسے ہیرو ہیں جن سے زیادہ مشہور یہ کریکٹر آٹسٹ ہے بریوال جی کوئی مطلب ہم لوگ بچپن سے پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں ان کا موٹا چشمہ ہوسی طرح مرموچی جی کا ایک ٹکلا اور دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی تھی ان لوگ اب وہ لوگ پریشان ہو بہت افسوس ہوتا ہے اس کے لئے بولی پورٹ تو زیمدار ہے ہی حکومت کو بھی چاہیے کچھ کریں ہیسے لوگ بلکل جرنا چاہیے حکومت کو انٹرٹینمنٹ انٹرٹین تو ہونے سب چلے آتے ہیں ان کا دکھ نہیں دیکھتے ہو اب سبسیڈیز تو آپ پچاس کروڑ یا سو کروڑ گورنمنٹ ساری بناتی ہیں یو پی گورنمنٹ اور دنیا بر کی گورنمنٹ جو دیتی ہیں سبسیڈیز ان لوگ کے لئے نہیں کبھی کرتے ہیں کہ ان لوگ کے لئے بھی ہم تھوڑا سا پینشن کر دے کیا کر دے بیسک پینشن کر دو یار ان لوگ کے لئے تھوڑا سا کم سے کم یہ شانتی سے رہت ہو لے یہ ہینٹو ماؤت نہ رہے اتنے برے حال میں ان لوگ کے واس اور جب مر جاتا نا کوئی ایکٹر تب پوری دنیا آجاتی ہے تب دیکھو سر بزرگوں کو جو سمبان ملنا چاہے سماج میں وہ واقع میں نہیں ملتا گھروں میں نہیں ملتا فلموں میں بھی نہیں ملتا لیکن کمرشیل آسپیکٹ سے دیکھیں تو آپ نے ایک رسک نہیں لیا ہے اگر کمانے کے نیے سے دیکھیں تو انٹرٹین تو لوگوں کر دیں گے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا لیکن کمانے کے نیے سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے رسک لیا ہے اچھا ایک چیز آپ بداو پہلے تو آپ یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ ایسی چیز نہیں کما سکتی ہیں پہلے بات تو یہ کنسپٹ ہمیں شاید ہٹانا پڑے گا کہ نہیں کما سکتی ہیں جو ایک آپ جو ٹرینڈ چلے جا رہا ہے لکیر کیا فکیر جب نہیں ہے کہ وہ ہی سکسیسول ہو میں نے تو اپنی لائف میں خود ٹرائے کیا میں نے ہر وقت جو اینا نئی چیز کیا ہے لیک سے ہٹ کے اور میں ہر وقت ابھی سکسیسول ہوں جب لیک سے ہٹ کے کیا ہے تو یہ کہنا کہ یہ چیز جو ہے نہیں ان کر سکتی ہے ایسی چیز ہے وہ چیز ہے وہ تو میری سمجھ میں بہت گلت کنسپٹ ہے تو رسٹ کے بغیر تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رسٹ نہیں لیا سب سے بڑا رسٹ تو وہی ہے کہ اگر آپ نے لائف میں رسٹ نہیں لیا جو بلکل ہی رسٹ فری رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے ہم یہ نہیں سوچ کے جائیں گے ہمیں پروفیٹ ہے میں تو یہ مان کے چلتا ہوں زیرو کچھ بھی نہ ہے مطلب یہ ہے کہ رسٹ تو ہے لیا ہی ہے انہوں نے لیکن اس کا ملال بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کاؤز کے لئے سماج سے خدمت کر رہے ہیں بزرگوں کے ایک طرح خدمت سمجھ کے بھی میں نے اس مووی پہ تین چار پانچ کروڑ لگا دی ہے ٹھیک ہے نا تو کتے لوگ ہیں جو چار چار پانچ کروڑ ڈونیٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو تو وہ رسٹ سوڑی نہ کہیں گے جیسے ڈونیشن کیا میں نے بھی وہ کنسپ سے کیا کہ میں جو اگر کچھ بھی نہیں ملا تو ایک کاؤز کے لئے ڈونیٹ ہو گیا بزرگوں کو تو فیدہ ہو گئی ساتھ ساتھ اور ساتھ اچھا یہ کہیں نا کہیں تو فیدہ ہو گئی کیسے بھی ہو یہ تو پکا ہے کیونکہ یہ مووی تھیٹر میں اگر نہیں چلتی تو او ٹی ٹی کے ثرو لوگوں تک پہنچ جائے گی تو پہنچ تو جائے گی تو یہ فیدہ تو ہو گا ہنڈر پرسن ٹھیک ہے نا ہمیں فائننشل نہ ہو لیکن لوگوں کو فیدہ ہوگا پرس جو جن کو کام ملا اتنے دن جنہوں نے کرو والوں نے کام کیا ان کو وہ بھی تو ہنڈو موت ہے بیچارے وہ ان کو بیچاروں کو نمک نمک سے کھانا کھا تھے باومے میں جا کے آپ دیکھو کیسے کھانا کھاتے بیچارے نمک کے ساتھ کھاتے کبھی کبھی ریل ہوتا ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو سبجی ملتی ہے ایسے سرگلتے ہیں ملوچ جی سر بولیوٹ کی چمک دھمک کے پیچھے کرونا میں ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ جو جنیر آٹسٹ ہیں یا جو اور لوگ بہت سائے لوگ مل کے فیلم میں بناتے ہیں وہ لوگ بہت پریشان رہے ہیں ان کو وہ مدد نہیں ملی اور جو ہیرو تھے ان کے باس تو اتنا پیسہ ہے کوئی دیکھ کتھی نہیں وہ سالوں سال کام لے کرے تو بہت پیسہ ہے تو کچھ ایس طرح کے پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کہ ان آرٹسٹ کو بھی بودھرگوں کو بھی جو چھوٹے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی ان کی بھی مدد ہوتی رہے تھوڑی سی تو ہے لیکن اور زیادہ ہونی چاہیے جیسے سنٹا ہے وہاں پر اس نے سب جگہ سرکولیٹ کیا تھا کہ کسی کو آرثک مدد چاہیے تو انہوں نے دیا بھی بہت سا لوگ یہاں پر کچھ فرینڈز ہیں میرے جو اس کے سنٹا میں میمبر بنے ہوئے تو انہوں نے کرونا کے پیرےڈ میں لیے بھی ہیں پیسے تو چاہیے تین ہزار ہو گیارہ ہزار سمتنگ ایسے کچھ تھا تو اس سنسطہ نے تو کیے تو اس طرح کی ہونی چاہیے اور سنسطہ ہونی چاہیے بڑے لیول پر سر آپ نے کئی مشہور فلموں میں کام کیا آپ کو بھی لوگ آپ گھر گھر پہچانتے ہیں کیا ممبئی میں آپ نے اپنا گھر لے لیا ہے نہیں ابھی نہیں ابھی تو میں گیا ہوں ابھی ریسنٹلی گیا ہوں پاچھے میں نے ہوئے مجھے اور اب لے لوں گا کچھ دنوں میں میں تھوڑا تھا اپنا گراف کو بلانے کے لیے گیا ہوں کیونکہ میں یہاں دلی میں بیٹا تھا تو ہوتا کہا تھا کہ وہ سلمان بھائی ہے فلم میں کٹرینا کیف ہے اب کیا کرو یہ بومنیناری کو لے لو یہ ارشد وارتھی یہ بڑا گھر پہ آتا رہتا ہے اس کو لے لو یا وہ دیپاک ڈاپریال یا وہ داروک بھتا لیا تھا ہاں اس کو لے لو اس کو لے لو تو وہ سب چلتا ہے تو ہم لوگ کٹیگری میں نہیں آتے تھے میرا آتا تھا سیکنڈری کٹیگری میں یا تو ان کو چھئی ہے یہ آدمی تو دلی پہ آکے لے لیں گے مجھے یا یا فلم جائے گی نہ شوٹ ہونے دلی تو وہاں سے لوکل لوگوں کو لے لیں گے تو لوکل لوگوں میں سب سے پہلے میرا نام آنے لگیا تھا کیونکہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور پھر لوگ کہتے ہیں اٹھارہ سال ہو گئے جی اس کو محنت کرتے ہو اپنا نوازود دین کو یہاں چالیس ہوئے پڑے سر تو پہلے بھی نہیں پوچھتے بعد بھی نہیں پوچھتے لوگ آپ کا ورک آپ کو ورک بلاتا رہتا ہے سر فلموں میں لوبنگ چلتی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اس کا اثر کیا آپ بزرگوں کو بھی رول ملنے پہ ہوتا ہے سب کے اوپر ہوتا ہے سب کے اوپر ہوتا ہے اس کا اثر لوگی کا اگر آپ آپ نے دیکھ لے جی ان کے ساتھ کام کیا ہوئے تو وہ اندہ نالاج ہو جائے گا مجھے لے گا نہیں ایسے میں تو بہت مشکل ہے ممہ میں رہ کے کام بھی لینا پنگا بھی نہیں لینا ہے کام بھی لینا ہے نہیں تو اس سے لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا گئے ہیں وہیں ابھی پانچ چھے کام مجھے مل گئے ہیں دلی میں مجھے چھوٹا رول ملتا تھا بومبے میں جا کے مجھے سوڑا سے بڑا نہیں ملنے رہا اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ وہ آڈیشن تو پہ دیتے ہی آڈیشن جاتا ہے پھر وہ ڈیریکٹر کہتا ہے یہ آدمی کہا رہتا ہے تو انہیں کہا جی دلی ارے یار اب وہاں سے بھلا کے اس سے بات کرنا تو یہ عجیب سے چیزیں بھلا لو بھلا لو اس کو مل سکتے ہیں اب ڈیریکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے میری وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کریکٹر تو وہ چار پانچ پچھ نے کر لی بھگوان سے اور کیا چاہیے میرے کو سر آپ کو بجرنگی بھائی جان میں لوگوں نے آگستانی کریکٹر میں بہت پسند کیا تھا آپ کو نہیں لگتا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ دوستی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے میں پہلی بار گیا وہاں پہ تو اس کی جب شوٹ کر رہے تو کبیر کھان صاحب شوٹ کر رہے تھے وہ صرف وینٹی میں آئے پوچھا اور بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے اوکے وانٹ سمتنگ تل دس پرسن ایسا بول کے چلے گئے میں نے کہا بھائی انہوں نے سمجھایا تو کچھ ہے نہیں میرے کو تو پھر وہ ڈریس پنا دی وہ ڈیالاؤگ دے دی ہے سر اس کے بعد وہ کہہ دی وہ ڈی آئی چلو جی شوٹ آپ کا ڈی ہے میں گیا وہ سامنے سلمان بھائی کر رہے میں گھبرا میں کہا بھائی کچھ پوچھنا ہے میرے کو تو وہ ڈریٹیٹ ہو رہے پوچھنا ہے کیا اچھا ایک منٹ اس کو کبیر کھان صاحب کو فون کر رہی ہے سر ان کو کچھ پوچھنا ہے ہاں بلا بلا تو میں گیا اب کبیر بھائی کبیر صاحب بھی دیکھ رہے پوچھنا ہے اس کو کیا میں نے کہا سر آج تک انڈین پچھنا دیکھی ہے اس میں کبھی بھی پاکستانی کریکٹر آتا ہے تو یا تو وہ گندہ سا دکھائیں گے یا کرووال سا دکھائیں گے یا ڈریس سینس پروپر نہیں ہے یا کچھ ہاتھ سینس پر دکھائیں گے یہ کچھ چاہیے نہیں نہیں don't you be as you are جیسے وہ ایسے ہی بنے رہے نام اب میں پوری پچھنے شوٹنگ کر رہا ہوں میں جیسے مستوں ہوں ایسے ہی چل رہا ہوں نہیں اندر سوچ رہا ہوں یہ آدمی نے ایسے کیوں کروایا پاکستانی کریکٹر تو بات میں فلم دیکھنے کے بات پتہ ہے کہ جنتا یہاں کی بھی اچھی ہے وہاں کی بھی اچھی ہے دو چار پرسنڈ اوپر کے ٹیڑے بڑے ہوتے وہ سب جو گھڑ بڑا پہلاتے ہیں جیسے پچھر میں نواز الدین بھی ان کے ہلپ کر رہا ہے وہ بس والا بھی ہلپ کر رہا ہے مولوی صاحب جو امپوری صاحب ہیں وہ بھی ان کے ہلپ کر رہے ہیں اور ہیسے ہندو پرسنڈ ایفریوڈی سیلپ ہی میں کوئی ریال بات ہے وہ فیکٹ دکھایا ایک تو بزرگوں کے ایشو پر فلم بنانا اوپر سے بزرگ ایکٹر کو کام دینا اس کے لیے جتنی بھی تاریف کی جائے اندھاوہ صاحب کی وہ بہت کم ہے